بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمنگ آئیڈیاز کی جانب سے سید امیر رسول اللہ السلام اور آج ایک ضبردس ویڈیو بل فارمنگ کے مطلق ہے جس میں قربانی فارمنگ کی جو ایک بہت اچھا طریقے سے جو فارمنگ کی جاتی ہے اور ان کی فیڈنگ کا پلان جو ہوتا ہے نا یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے بل ہوتے ہیں نا جی دو ہزار کیجی والے بل ٹھیک ہے دو ہزار کیجی سے مراد ہے پچاس مانوالے بچڑے پچپن مانوالے ساٹھ مانوالے چالیس مانوالے پینتیس مانوالے بچڑوں کی فیڈنگ کا انداز کیسا ہوتا ہے اور انٹرنیشنل میار کے مطابق اس میں پورا اس کو ٹی ایم آر بنا دیا جاتا ہے پورا ٹی ایم آر بنا کے انٹرنیشنل میار کے مطابق ان کی فیڈنگ کی جاتی ہے اور جانور کو نہ کوئی الہیدہ منرل کی ضرورت پڑتی ہے ہوتا ہے فیڈ ہوتی ہے مکمل اجزاء ہوتے ہیں ایک متوازن خوراک کے اسے پانی ڈال کر اس میں مکس کر دیا جاتا ہے خوراک کو تو بچڑوں کو صبح پیڑ بر کر یہ کھلا دیا جاتا ہے اور آٹھ گھنٹے کی ان کی یہ ریسٹ ہوتا ہے ان کو ملتا ہے ان کو پیڑ بر کے پندرہ بیس بس کلو پچیس پچیس کلو یہ جو چیز بن جاتی ہے نا جی ٹی ایم آر یہ پانی ملا کے بات کر رہا ہوں وزن کی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی طلب نہیں رہتی جب اس طرح کی فیڈنگ آپ کریں گے قرمانی کے جانوروں کی کیونکہ پاکستان میں ابھی تک بہت کم لوگ ہیں جو انٹرنیشنل میار کے مطابق فارمنگ کرتے ہیں تو لوگ سری رائڈ استعمال کرتے ہیں انجیکشن استعمال کرتے ہیں جو بنتہائی مزرسیت ہوتے ہیں آپ نیچنل فیڈ بھی آئے نیچنل خوراک بھی آئے اور کس طرح جانوروں کو نیچنل خوراک ڈال کر آپ کس طرح تیار کر سکتے ہیں تو اس میں صبح اور شام اس انداز سے آپ نے خوراک ڈالنی ہے کہ جانوروں کا ایک دفعہ فیڈنگ ہو جائے آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں ایک اچھی فیڈنگ ہو جائے اس کے بعد شام چار سے پانچ بجے ایک اچھی فیڈنگ ہو جائے صبح آٹھ بجے ہو جائے اور شام پانچ بجے ہو جائے تو اس طرح باقی بھی چیزیں جو جانور کی ہوتی ہیں وہ مکمل خوراک مکمل ونڈا ہر چیز میں شامل ہو جاتی ہے تو لہذا کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ جو لوگ کی بڑے فارمر ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم سیکھ کر کام کریں اور اپنے جانوروں کو یا دیکھیں کس طرح کی ان کی جو نا فیڈنگ کی جو انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو اس انداز سے بڑے اچھے خوش ہو جانور جو نا خوراک لیتے ہیں جب یہ اچھے طریقے سے خوراک لیتے ہیں تو ان کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور یہ وزن بھی اچھا گین کرتے ہیں ان کے جسم میں چمک آتی ہے اور وزن کافی زیادہ گین کر لیتے ہیں تو یہ بنگلہ دیش انڈیا اسٹریلیا اور مار کے جتنے کینڈا وغیرہ کے ممالک میں اس طرح کی فارمنگ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں کرتے کہ سارا ساتھ دن چارہ وغیرہ وہ لیتے ہیں یہ توری ڈالے وہ ایک دور ٹی ایمار کی شکل میں ہر چیز جانگو کھلا دیتے ہیں تو پھر یہ جانور انشاءاللہ زبرز تیار ہو جاتے ہیں تو نیکس بھی ہم اس طرح کی ویڈیو کوئی نئی انشاءاللہ بات آگی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے آپ کو مکمل بتائیں گی خدا حافظ